ہلو اسلام علیکم جی بڑے دن ہو گئے ہیں کیلہ اب ڈاکٹر صاحب کیا ہونے کی آج تو کام بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو آپ سردی کا موسم چال رہا ہے بارش گرنے والا ہے اس لئے کام تو زیادہ پڑتے ہیں زیادہ ہاں ادھر بھی آج تو بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں صبح سے بارش کانٹینیو اچھا کانٹینیو ہو رہی ہے ادھر تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ہو رہی ہے لیکن یہاں کہ ٹھنڈ ہو گئی ہے اور سنائیں ٹھیک ٹھاک کیا آل ہے بکری کا بس شکر اللہ اس کا بچہ ٹھیک ہے بہت سردی ہے اس میں موسم میں نا تھوڑا ہم تو کانگڑی لگا تھے اچھا تو کس طرح آپ اس کو گرم رکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم تو اس کو بہت زیادہ گاز ڈالتے ہیں نیچے پھر دوسری پہ بٹھاتے ہیں نہیں اس پہ بھی رہتا ہے اردگرد اچھی طرح پھر آپ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ کس طرح پتھروں کے بنائے ہوئی ہیں یا اینٹوں سے ہیں اینٹوں سے اچھا چلے اوہ ٹھیک ٹھیک سب کیسے کوئی سوال تو نہیں آج سوال بھی تھا تو اور میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے ملاقات بھی کروں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بھی مصروف رہا ہوں کافی اور دیکھا ہوگا آج کل میں نے وہ وائس میسیج پہ ہی لینا شروع کی یہ نا کالز کالز نہیں لے رہا دوسری تو پھر لوگ وائس میسیج پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس لیے میں کر رہا ہوں تو بہت زیادہ پورا دن آج لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی بہت سارے لائن پر لگے ہوئی ہیں ان کے جی ڈاکٹس اگر بکری کو پریگنٹ ہوگی نا ایک مہینے کی اس کو چک کرنا ہے اس کو کیسے چک کریں گے چک نارملی جو ہوتا ہے نا آج کل تو پیٹس والوں کے پاس آگئے ہیں الٹرا ساؤنڈ وہ الٹرا ساؤنڈ یہ پیٹس پیٹس ڈاکٹر ہوتے ہیں جو پیٹس کے یہ کتے بلیوں والے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ ان کے مشین آگئی ہے وہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پریگنٹ ہے کتنے بچے ہیں اس کے پیٹ میں کس سٹیج میں ہیں یہ سارا کچھ وہ اس سے پتا چل جاتا ہے ملے ڈاکٹر سب یان کرتا نہیں ہے ابھی نہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے ادھر ہمارے پاکستان میں ہو گئی ہے اور اب لوگ فوراں وہ کروا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں چیک کرا لیتے ہیں کہ بچے ہے یا نہیں پریگنٹ ہے یا نہیں لیکن ویسے ہمارے عام جو روٹین ہے وہ تو نارملی تو تھوڑے مہینوں بعد دو تین مہینوں بعد پھر وہ پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اندر حرکت نظر نہیں شروع ہو جاتی ہے نظر آنا بچوں کے تو پھر ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اور تاریں وارے بھی کرنا بند کر دیتی ہیں پھر وہ ہیٹ میں نہیں آتی تو that means کہ وہ ٹھہر گئی ہے اور پریگنٹ ہے یہ ہوتا ہے وہ تو آج سے تقریباً سات مہینے پہلے ہیٹ میں آگئی تھی پھر پانچ مہینے پہلے ہیٹ میں آگئی تھی میں تو انتظار کرتا تھا کہ یہ بچہ دینے والا ہے آپ وہ دو تارے گی یہ کرے گی وہ کرے گی پھر جب اس کو بیز دے رہ گیا پھر اس نے دوبارہ ہیٹ میں آگئی اچھا وہ دوبارہ ہیٹ میں آگئی تو means کہ وہ نہیں ٹھہری ہاں اس لئے میں نے بولا کہ اس کو اگر چاک کرنا ہے وہ کیسے کریں گے وہی نا اس نے تو خود ہی بتا دیا کہ میں نہیں ہوں ہیٹ میں ہیٹ میں جو آجے اس کا مطلب ہے وہ پریگنٹ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ دو دفعہ کرانا ہوتا ہے ان کو جب بھی کراس کرانا ہو نا اگر صبح ہیٹ میں آئی ہے تو شام کو کراس کرا دیں اور کراس کرائیں گے تو شام کو جس کو کراس کیے کرایا ہے اس کو دوبارہ صبح پھر کراتے ہیں ہم یہاں پر گھر میں نہیں پالتے ہیں ان کو ہم تو جنگل بھیجتے ہیں ان کو اچھا وہ جنگل بھی پھر ہوتا رہتا ہے وہ آپ کی سپیشل ہے نا وہ ان کے بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ سروائیو کر جاتی ہیں سردی میں ہمارے تو ادھر وہ تو نہیں ادھر تو دوسری ہوتی ہیں وہ سروائیو نہیں کرتی اتنی سردی میں ان کو عادت ہو گئے نا ان کو عادت ہو گئے آپ عارف میں بھی چلنا عارف کا ہند بھی عادت ہو گئے ہیں آپ نے پرداشت سے کرتا ہے سردی میں پرداشت سے کرتا ہے اور ٹھیک ٹاک بھیال کشمیر میں آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل تو پھر سیب چھے سیب خوب اگر آپ کھائیں گے تو میں بیجتا ہوں چلے کھلا دیا کریں ہم بھی یہاں پر کھلاتے ہیں ہاں وہ میں نے کہا کھلاو بسم اللہ کر کے کھلاو کہتا ہے وہ کچھ سے دودھ کم ہو جاتا کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کم کم نہیں ہوگا ساتھ کم کرتے ہیں اس لئے تھنڈی ہے نا آج وہ اس لئے کم کرتے ہیں اس لئے کم کرتے ہیں میں نے اس کو کہا ساتھ بندہ وغیرہ دوگے کھال وغیرہ دوگے تو دودھ بڑھائے گا انشاءاللہ سنا ڈاکٹر سب اور گھر میں بچے بچے سب بس ابھی تو وہ گئے ہوئے ہیں نا بیٹا ساد بھی پوتا بھی میرا وہ سارے گئے ہوئے ہیں پتہ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا وہ امریکہ گئے ہیں نہیں ابھی نہیں آئے تو ابھی میرے وہ بتیجیں ہیں آئے وہ ابھی تلا تھا اور کاسم تھا تو ان کو میں نے وہ کہہ رہے کہ آپ نے چچو کیا کھائیں گے باہر یہ لوگ گھر کا نہیں نہیں پھر کھاتے کہ کہتا ہے نہیں باہر سے دل کرتا ہے باہر کھائیں میں نے کہا چلو کھاؤ گھر کہتا ہے سالن ہوتا ہے سالن کھانے کو نہیں دل کھا رہا میں نے کہا چلو جس کا وہ پھر ٹکے میں کھا آج کل کی پوتھ ٹکے میں کھاتی رہتی ہے گھر کا کھانا پس آدت نہیں ہے تو ہم تو شروع سے آدھی ہیں اور اچھا میری اولاد ویسے ساری گھر کا ہی کھاتی ہے وہ ان کو شروع سے میں نے آدھت ڈالی ہوئی ہے وہ کہتا ہے نہیں ابو کے آدھ کا کھانے چھوٹے چھوٹے تو والدہ فوت ہوگی بچاروں کی تو پھر میں نے خاصا میں بھی ماں کی طرح ان کو پالا ہے اگر ہم کو یہاں پر اپنا نئی نکلے گا نا چاول اگر اپنا نئی نکلے گئے چاول تو ہم بھو کا ہی مہریں گے اللہ کی طرح یہاں پر تو چھے چھے مہینے کا ہر دال ہوتا ہے اچھا کرفیو ہوتا ہے کرفیو بہت ہوتا ہے آپ کے تو انہوں نے ظلم بہت کرتا ہے یہ تو ظالم اور یہ خاص طور پر جو مودی ہے اس نے تو تباہی مچائی ہے وہ مسلمانوں کا اتنا زیادہ ہے مخالف ادھر بھی ادھر تو کشمیر میں بھی پورے ظلم ہے ان کا اور ادھر بھی مسلمان جدہ ہیں اتنی بڑی مجارٹی اتنے زیادہ کروڑوں میں ہو کے تو اس طرح رہ رہے ہیں جیسے آپ کو میرا نمبر سیو نہیں ہے ورنہ آپ میرے سیٹیٹرز دیکھتے ہوں گے ہم کئی سیٹیٹرز اگر آپ کو میرا نمبر سیو ہوں گا تو آپ کو پاتا چلے گا ہم کئی سیٹیٹرز دیکھتے ہیں اچھا وارس اپے سیٹیٹرز اللہ وچائے کتنے اچھا کس طرح کیا دیتے ہیں سیٹیٹ پھے کیا دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے سیٹیٹس 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 اچھا وارس اپ سیٹیٹس اچھا اس میں کیا ہوتا ہے آپ ہمارا نمبر سیو رکھنا پھر دیکھنا ہمارا حال کیسا چل رہا ہے یہاں پر اچھا پھر پتا چل جاتا ہے چلے میں دیکھوں گا میں اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتا نا اس کو بس لوگوں کے کالنے دیتا ہوں جواب دے دیتا ہوں اور مدد کر دیتا ہوں تھوڑی خدمت ہو جائے وہی لگا رہا تھا ہوں دن رات میرا تو یہی ایک مشغلہ یہ ہو گیا خدمت آپ کو اس کا عجب دے گا انشاءاللہ بس دعا کر دیا کریں آپ کو اس کا عجب دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پھر وہ مل گئے ہیں قرآن شریف نہیں وہ کہتے ہیں جی آن لائن ہر چیز ملتی ہے وہ جس آواز میں چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ کدھر سے کونسی آپ قرآن پاکے بھی وہ میں نے پتہ کریا ہے لیکن اب اس ساتھ ادھر آن ہی نے گیا ہوا ہے لیکن میں ایک منٹ پوچھتا ہوں ابھی وہ باتیجہ بھی گئے ہیں مارکٹ گئے ہیں آتا ہے تو اس کو کہتا ہوں کہ یار تم لوگ وہ ایک یونیورسٹی ہے ادھر بڑی اچھی اس میں پڑھ رہے ہیں تو دیکھتا ہوں وہ شاید ان کو پتہ چل جائے میں مجھے نہیں ملا مجھے تو کہتے ہیں یہ کونسا دور ہے نہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کونسا بڑی بات ہے آن لائن جائے تو ہر چیز ملتی ہے کاری عبدالباسد سنیں جو مرضی ہے ہمارا جو کاری عبدالسلام عزیزی ہے میرے دوست ہیں پاکستان کا سب سے اچھی آواز ہے ان کی اور کبھی سنیں ان کا کاری عبدالسلام عزیزی اور وہ ہم لوگ جو تیانے تراوییاں وہ آ کے ادھر پڑھاتے ہیں ہمارے پاس لیکن رمضان میں آپ سوچ نہیں سکتے جب کسی قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے مسجد میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ میں کوئی پڑھ رہا ہے وہ بھی کیا اور بڑا جب کاری عبدالسلام عزیزی تلاوت کرتے کرتے رو پڑھتے ہیں بہت زیادہ ہچکی بند جاتی ہے اور اسی طرح لوگوں کی بھی وہ جو ہوتا ہے کہ جو سمجھ کے پڑھے نا اس کی بات ہی اور ہوتی ہے بہت بڑی بات اور دعاوں میں یاد رکھیں میں پھر تھوڑا سا کام کر لوں ان لوگوں کی جو بچارے صبح سے انتظار کر رہے ہیں میرے نا سوالوں کے جوابوں کا میں پھر ان کو ایک ایک کو جلدی جلدی جواب تو دیتا جاؤں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رکھتے میں نے سوچا کہ آج کی آپ کی خیر خبر پہنچوں نہیں یہ پوچھ لیا گیا میں کر دیا کروں گا انشاءاللہ آپ بھی بکا لیا کریں ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ پھر دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ سب کو سلام پورے کشمیر کو سلام اللہ حافظ